السلام علیکم روزنگر کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توسیر روزنگر کا بقاعدہ غاز کریں اور آپ کو بتائیں یونان کشتی حادثے میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر آزاد کشمیر کی فضا سوگوار ہے سابق وفاقی وزیر سردار محمد جوسف سمیت شہریوں نے دکھ کی گھڑی میں لوہیکین سے اظہار تازیت کرتے ہوئے انسانی سمگلروں کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات مظفر آباد سے مرزا شہزاد کی اس ریپورٹ میں دیکھئے بہترین مستقبل کا خواب آنکھوں میں سجائے یورپ جانے والے پاکستان اور آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے سیکلوں افراد یونان کے کشتی حادثے میں سمندر کی بیرہم موجوں کی نظر ہو گئے علمناک سانے میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر لوہیکین غم سے نڈال ہیں لوہیکین کو اپنے پیاروں کی کوئی خبر نہیں سابق وفا کی وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف نے مظفر آباد میں روز نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کشتی کے علمناک سانے میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر گہرے دکھ کا اضار کرتے ہوئے لوہیکین سے دلی امدردی کا اضار کیا ہے بہت ہی افسوس ہوا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہمارے جو نوجوان جہدتار ازاد کشمیر سے افدتالک تھا باقی ملک سے بھی افدتالک تھا اور وہ جان باق ہوئے ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ جنت افدتال سے سیب کرے ان کے لوہیکین کو صلی اللہ جمیل عطا فرمائے اور اس پوری قوم کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے وہ انسانی سے مغلر ہیں یہ کھلوے ہم صرف مال کمانے کے لیے لوگوں کو ان کی نوجوان نصر سے محروم کرتے چلے جا رہے ہیں یہ چوبی سے نوجوان سامنے آئے ہیں ایک گاؤں کے یہ ایک سو اٹھاریس کے خریم تعداد ہے یہ اعداد کشمیل کے لاپتہ ہے یہاں پر تو اس کے علاوہ پاکستان کے مخصرے بھی لاکھوں سے مل ہو گیا تو انسانی اس مغلروں کا یہ جو اسے مغلوط ہے اس کو بند کرانے کے لیے شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ حکومت اس سانے میں لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش اور جان کی بازی ہارنے والوں کی شنات کے لیے اقتماعت کرے تاکہ لوائکین کی مشکلات میں کمی واقعہ ہو سکے کیمرہ ٹیم کے ہمرا مرزا شہزاد روز نیز مظفر آباد آزاد کشمیل پاکستان ریلوے ٹریفک یارڈ سٹاف اسوسییشن کا پنجاب بھر کی طرح حبیب آباد میں بھی تنخواہ وقت پر نہ ملنے کے خلاف احتجاج ملازمین نے باز آبازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج ریکارڈ کروایا پنجاب بھر کی طرح حبیب آباد ریلوے پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج ریکارڈ کروایا ملازمین کا کہنا تھا کہ دو ماہ ہونے کو آگئے ہیں لیکن ہمیں تنخواہیں جاری نہیں ہوئیں دوسرے اداروں کے سرکاری ملازمین کو عید سے پہلے تنخواہیں دینے کی بات کی جا رہی ہے لیکن ہمیں ابھی تک پچھلے ماہ کی تنخواہیں بھی موصول نہیں ہوئیں ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ ہماری تنخواہیں جل سے جل جاری کرنے کی ہدایت جاری کی جائے تھانہ بڑا گھر کی حدود سات چپ میں پانچ اکر زرائی ارازی کے تنازے پر دو گروپوں کی لڑائی میں گولیاں چل گئیں گولی لگنے سے ایک شخص قتل جبکہ ملزم فرار ہو گیا لنکانہ صاحب کے علاقہ تھانہ بڑا گھر کے نواہی گاؤں چپ نمبر سات میں پانچ اکر زمین کے تنازے پر دو گروپوں میں لڑائی کے دوران لڑائی اختر نے شرافت کو گولیوں سے چھزنی کر دیا گولیاں لگنے سے شرافت موقع پر ہی دم توڑ گیا جبکہ ملزم موقع سے فرار ہو گیا مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹن کے لیے ڈسٹرک ہیر کوارٹر اسپتال ننکانہ منتقل کر دیا ایسے چو تھانہ بڑا گھر کے مطابق مقتول اور قاتل دونوں قزن تھے تین سال قبل عدالت کی جانب سے مقتول کے حق میں بڑا فیصلہ ہوا تھا جس کی رنجش پر اسے قفل کر دیا گیا پاک پتن میں جائدات کے تنازے پر سسر بیوی اور سالہ قتل پولیس نے صفاق ملازم کو ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنا حلیہ تبدیل کر رکھا تھا ڈی پیو پاک پتن کی جانب سے تہرے قتل میں ملوز ملزم کو گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم کے لیے تاریخی سرٹیفیکیٹ اور نقض انہمات کا اعلان کیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں پاک پتن سے مرزا عمر دراز کی اس رپورٹ میں پاک پتن میں جائدار کے تنازے پر سسر بیوی اور سالہ کو قتل کرنے والا سفاق ملزم کو دریائے ساتلوج کے اندر سے گرفتار کر لیا گیا ملزم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنا حلیہ بھی تبدیل کر لیا تھا گرفتار ملزم نے تھانہ چکبیدی کے علاقہ شام کورٹ میں جائدار کے تنازے پر سسر بیوی سمیت تین افراد کو قتل کیا تھا ملزم کی گرفتاری کے لیے ڈی ایس پی صدر سرکل تارک آوان اور ایس اچو تھانہ چکبیدی آش اکابد مارکی سربرائی میں تیم تشکیل دی تھی پولیس تیم نے جدید تکنالوجی کی مدد سے تیرے قتل میں ملزم زہیر کو منچناباد کے علاقہ دریائے ساتلوج سے گرفتار کر لیا ڈی پی او پاک پتن تارک ولایت کا کہنا تھا کہ تیرے قتل کے افسوس ناک واقعہ میں ملوز ملزم کی گرفتاری انتائی ناک زیر تھی ملزم کی چند دنوں میں گرفتاری پلیس کی کارگدی کا مو بولتا ثبوت ہے تیرے قتل میں ملوز ملزم کو گرفتار کرنے والی پلیس ٹیم کو تریفی سیٹیفکیٹ اور نقد انعام دیا جائے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ مرزا امد راز روز نیوز لگا دی گئی ہے مگر انتظامیہ کی جانت سے کوئی سہولت پر اہم نہیں کی گئی یہاں نہ تو شہریوں کے لیے پینے کا پانی مجسر ہے اور نہ ہی بیٹھنے کے لیے کسی سایہ دار زگا کا انتظام کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں افضال ارشد جڑ جو اس وقت مویشی منڈی میں موجود ہیں جی افضال جڑ اگاہ کیجئے گا کہ کیا کہنا ہے شہریوں کا جی بلکل ایسے ایدوالزا قریب آتے ہی حاصل پور موشی منڈی لگا دی گئی ہے مگر حاصل پور انتظامیہ کی ادم توجہ کے باعث یہاں پر نہ تو پینے کے لیے پانی اور نہ ہی کوئی سایہ دار شیڈ بنائے گئے ہیں میرے ساتھ اس وقت شہری موجودہ آئیوں سے جانتے ہیں ان کے سوال سے کیا کہنا ہے جی بھائی جان بتائیے گا جانور خریدنے کے لیے آئے ہیں انتظامیہ کی جانب سے کیا سولیاز یہاں پر دی گئی ہے جی اسلام علیکم میں شہر سے آیا ہوں اور دیکھیں کہ میں جانور عید کے لیے خریدنے آیا ہوں لیکن یہاں پر کوئی حکومت کی طرف سے کوئی سایہ دار کوئی شیڈ نہیں لگا پانی کا بھی کوئی انتظام نہیں اور منڈی جو ہے منڈی بہت کافی مہنگی لگی ہوئی ہے جانور خریدنے محال ہوا ہے آپ کا حکومت سے کیا مطالب ہے ہمارا حکومت سے یہ مطالب ہے کہ ادھر کوئی سایہ دار شیڈ لگائے ہیں اور پانی کا انتظام بھی کرے ہیں جیسے کہ ہم نے شہری سے جانا تو شہری کا یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ کی ادم توجہ کے باعث یہاں پر نہ تو پینے کے لیے پانی اور نہ ہی سایہ دار شیڈ بنائے گئے ہیں شہریوں نے حکومتے وقت حاصل پور انتظامیہ ڈیپٹی کمیشنر باولپور سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ اس مویشی منڈی میں جلد سے جلد کوئی بہتر سے بہتر انتظامات کیا جائے تاکہ شہری یہاں سے بہت سانی جانور خید کر لے کے جا سکے بکر ایت کے قریب آتے ہی ویہاڑی میں مویشی منڈیوں کو فاعل تو کر دیا گیا ہے لیکن سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں شدید گرمی میں خریداروں کے لیے منڈی میں بیٹھنے کے لیے سایہ دار جگہ موجود نہیں مزید احوال جانتے ہیں مویشی منڈی میں موجود ہمارے نمائندے حاشم سلطان سے جی حاشم بتائیے گا جی بالتاللہ ہم اس وقت موجود ہیں ویہاڑی تھی مویشی منڈی میں جہاں پر یہ تینے تو مویشی منڈی ہے لیکن سہولتے نہ ہونے کے برابر ہیں ذلیت اومت اور پنجاب اومت طرف سے مویشی منڈیوں میں سہولیات وعدہ اور اعلانات تو بہت تیہ دے لیکن سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں جیسے ہی چاند نظر آیا اس سے پہلے بھی یہاں پر مویشی منڈی تائم تھی جیسی وجہ سے لوگ جانورتی خریداری ترتے ہیں لیکن چاند نظر آنے کے بعد لوگو تارش اور رجان زیادہ ہو جاتا ہے لیکن اس سے باوجود بھی ہمارے ہم پچھے دیت سکتے ہیں تے سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں ذلی انظامیات خصوصاً بلدیت جانے سے تو ہی بھی سیادر ٹینٹ وزارت انظامات نہیں تیا دیا نہ ہی پانی تے پینے لیے پانی تے انظامات تیا دیا ہے اگر ہم نے بپاریوں سے اس سلسل میں بات ہی تو انتہ تینا تھا ہم دوسرے شہروں سے آتا ہے یہاں جانور تو بیچ رہے ہیں لیکن سولیات نہ ہونے تی وجہ سے ہمیں نہیں لگتا تھے ہم یہاں پر اتنے دن رہ سکتے ہیں اتنی شدید درمیت باوجود بھی ذلی انظامی نے ابھی تا تو ہی بھی ایٹرہ ہوا انظامات نہیں تیئے دوسری طرف مہتما ویٹرنری تی طرف سے بھی تو ہی ٹیمپ نظر نہیں آیا جہلم میں چوری کی بڑی وردات تھانا سٹی کے سامنے چور دکان سے وردات اس مقام پر پیش آئی ہے جہاں پر پولیس کے چار تھانے اور دو ڈی ایس پی کے دفاتر موجود ہیں ان کے بالکل سامنے ایک موبائل شاپ سے چھے کروڑ کے قیمتی موبائل فونز شور لوٹ کر فرار ہو گئے ملزمان رات کو تسلی سے وردات کر کے فرار ہو گئے جبکہ پولیس کے ملازمین سوتے رہے پولیس کا کہنا ہے کہ چوروں نے دکان کے اکب سے دکان میں داخل ہو کر وردات کی کرائم ٹیم نے موقع سے شواہد کٹھے کر لیے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور موبائلز کے ایم آئی کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا صادق آباد اسسٹنٹ کمیشنر کی محکمہ فوڈ اور سپیشل برانچ کے حملہ شہر کے مختلف مقامات پر کاروائیاں عید کے موقع پر مزرد صحت اشیاء بنانے والی دکانے اور کارخانے سیل صادق آباد نے عید کے موقع پر شہریوں کی مزرد صحت مٹھائی جوسز اور بوتنے بنانے والی دکانے اور کارخانوں پر اسسٹنٹ کمیشنر حماد حامد کی محکمہ فوڈ سپیشل برانچ کے حملہ کروائیاں مزرد صحت مٹھائی بنانے پر متعدد دکانے اور کارخانے جبکہ عید کے موقع پر مزرد صحت جوسز اور بوتنے بنانے والی فیکٹریز سیل کر دی گئیں اسسٹنٹ کمیشنر نے شہر کے مختلف مقامات سے دودھ کے سیمپل جمع کیے اور انہیں لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیا اسسٹنٹ کمیشنر حماد حامد کا کہنا تھا مزرد صحت اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل ملائی جائے گی شکرگر پولیس نے شراب سے بھری کار پکڑ لی دورانے تلاشی لاکھوں روپے مالیت کی منشیات برامت کر لی گئیں ملزن کے خلاف مقدمہ درش کر لیا شکرگر ڈی پیو ناروال رانہ طاہر رحمان کی ہدایت پر ڈی ایس پی رائے احسان الہی کی سربراہی میں ایس اے چو پولیس تھانا سٹی شکرگر اکرام ملحق چودری نے ٹیم کے ہمراہ ناکہ بندی کے دوران گاڑی کی تلاشی لی جسے سات کارٹن دیسی شراب کی لاکھوں مالیت کی چار سو بیس بوتل برامت کر کے ملزن کو گرفتار کر لیا جس کی شناف سہیل کے نام سے ہوئی ملزن کے خلاف مقدمہ درج کر کے پابندے سلاسل کر دیا گیا ایس اے چو سٹی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یہ منشیات بکرہ ایز پر فروخت کے لیے لی جائی نہیں تھی شورکور چھاؤنی جڑالہ سٹیشن کے قریب چھتیس نمبر پلکار ریلوے ٹریک بیٹھ گیا ٹرینوں کی عامد و رخموطل شورکور چھاؤنی جڑالہ سٹیشن کے قریب خستہال ٹریک کی وجہ سے اکثر و بیشتر ٹرینے وقت پر نہیں پہنچ پاتی خستہال ٹریک کسی بھی وقت حادثے کا سبہ بن سکتا ہے تاہم ریلوے کی مشینری تو وہاں پہنچ چکی ہے لیکن کام میں سوستروی کے باعث مسافروں کی پریشانی اپنی جگہ برقرار ہے مسافروں نے حکومت اور ریلوے حکام سے ریلوے ٹریک کا کام جلد از جلد مکمل کروانے کی اپیل کی ہے رینالہ خرد میں حکومت کی جانب سے بینظیر انکم سپورٹ پرگرام میں اہل خواتین کو نو ہزار روپے فری خاندان رقم کی تقسیم کا عمل جاری ہے بائزت طریقے سے خواتین تک رقم پہنچائی جا رہی ہے اسسسٹنٹ کمیشنر چودری زیااللہ اور اسسسٹنٹ ڈائریکٹر بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کی جانب سے کیے گئے حوالے سے مزید جانتے ہیں چودری عمران خوشی کی اس ریپورٹ میں حکومت کی جانب سے بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کی رقم کی تقسیم کا عمل جاری گورمنٹ ہائرس کنڈری سکول میں بائزت طریقے سے خواتین کو رقم کی تقسیم کا عمل جاری اسسسٹنٹ کمیشنر رینالہ خود نے میڈیا سے گفدگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ گورمنٹ کی طرف سے انسٹرکشنز تھی ہیں اس کے مطابق ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی مناسب انتظامات ہو سکتے ہیں ہم اسلوک کریں گے گرمی کے موسم ہے تو پینے کے پانی کا انتظام ہونا ضروری تھا وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ ان کو تھنڈا پانی جو مویا ہو یہاں پہ جو بیٹھنے کے تظامات کیے گئے تھے کمرے سارے ہمارے سکول کے اوپن تھے پنکھے وغیرہ اس میں چل رہے ہیں تاکہ کسی قسم کا گرمی کے وجہ سے کوئی کسی کا نقصان نہ ہو اس کے علاوہ کچھ پرابلم آرہا تھا دیوائسز کی وجہ سے اس کی پرپر فنکشنل نہیں کر رہے اس کے وجہ سے تھوڑا رش بنا ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا لوگوں کو لگا کہ شاید کوئی پرابلم آئی سکریئٹ ہو گیا لیکن اس کو بھی بھی ہم انشاءاللہ اوپر کم کر رہے ہیں جلدی جو ساری جو ڈیوائسزز وہ فنکشنل ہو جائیں گی اور سائے کا ہم پروپر انتظام کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کے پیسے ملیں جو حق دار ہیں ان کو پیسے ملیں لیکن مناسب انتظامات کے ساتھ ملیں باٹر کولر بھی لگے ہیں نلکے بھی لگے ہیں تھنڈے بانی کی کولر بھی لگے ہیں خواتین خود سے اپنے آپ میں کر رہی ہیں جو بھی کر رہی ہیں ہم ان کو پول ڈاؤن کرنے کی بہت کوشش کریں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو خاتون ایک دفعہ آ جاتی ہے سینٹر میں اس کی ضد ہوتی ہے کہ میں نے پیسے لے کر جانا ہے خواتین کے بیٹھنے کے لیے ٹینڈ لگائے گئے ہیں اور باعزت طریقے سے خواتین اپنی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم لینے کے لیے آ رہی ہیں کیمبر ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھ چہدری عمران خوشی تحصیل ریپورٹر روز نیوز رینالہ خود واپس آئیں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے کمبر میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت نو ہزار روپے وظیفہ آتے ہی شہر کے گورنمنٹ مین بوائز ہائی سکول سینٹر میں دور دراز سے آنے والی خواتین کا رش بڑھ گیا اومنی ایجن بینظیر انکم سپورٹ پروگرام افسران اور انتظامیاں بے بس خواتین کو دونوں ہاتھوں سے لوٹے میں مصروف کمبر میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت نو ہزار روپے وظیفہ آتے ہی شہر کے گورنمنٹ مین بوائز ہائی سکول سینٹر میں دور دراز سے آنے والے مظلوم بے بس بے سہارا خواتین سے نو ہزار روپے میں سے ساڑھے آٹھ سو روپے کٹوٹی کی جا رہی ہے جس میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے افسران اور انتظامیاں اپنا حصہ وصول کر رہی ہے ڈپٹی کمیشنر کمبر شداد کورٹ ایس ایس پی کمبر شداد کورٹ اور عدلیہ کو چاہیے کہ فوری نوٹس لیتے ہوئے مظلوم بے سہارا خواتین کے وظیفہ سے کٹوٹی کرنے والے پر مقدمہ درج کرا کے سزا دلوائیں شکرگر کرتار پور رہداری پر بیمار باپ اور بیٹی کی جذباتی ملاقات جیسے ہی وہ آمنے سامنے کھڑے ہوئے ان کی آنکھیں خوشی اور رہت کے مرکب میں بند ہو گئیں شکرگر کرتار پور رہداری نے بیمار باپ کی بیٹی سے ملنے کی خواہش پوری کر دی فیصلہ بات کا سلمان گل بھارت میں بیائی ہوئی بیٹی سونیا سے چھ سال سے ملنے کو ترس رہا تھا فالد زدہ سلمان گل ایمبولنس میں بیٹی سے ملنے کرتار پور پہنچا سونیا نے اس موقع پر کہا کہ چھ سال سے باپ بیٹی ملنے کے لیے تڑپ رہے تھے پاکستان سے ویزا ملا نہ بھارت سے اجازت کرتار پور انتظامیہ اور پاکستان کا شکریہ کہ ہمیں ملنے کی اجازت دی سونیا اور ہندوستان سے ان کے شوہر راہل پورا نے پاکستان سے اپنے والد سلمان گل اور سونیا کے بھائی آمیر گل سے ملاقات کی سلمان گل فالج اور برین ہیمریج کے مریض ہیں وہ فیصل آباد سے ایمبولنس پر اپنی بیٹی سے ملنے آئے سلمان گل اور سونیا کو وی آئی پی گیسٹ کے طور پر پیش کیا گیا اور پی ایم جو انتظامیہ کی جانت سے ان کا پرتفاق استقبال کیا گیا قاضی احمد ٹاؤن کے نامزد پیپس پارٹی کے چیئرمین نوابزادہ جام چنگیز خان اور وائس چیئرمین انجینئر غفار جتوئی نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا حلف برداری کی تقریب اسسٹن کمیشنر آفس میں منعقب ہوئی اسسٹن کمیشنر قاضی احمد نے چیئرمین اور وائس چیئرمین سے حلف لیا ہے مزید جانتے ہیں عبدالشکور چانڑیوں کی اس ریپورٹ میں احمد ٹاؤن کمیشنر کے لیے نامزد چیئرمین نوابزادہ جام چنگیز خان اور وائس چیئرمین انجینئر غفار جتوئی نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا ہے حلف برداری کے تقریب اسسٹن کمشنر آفس میں منعقب ہوئی جس میں پیپس پارٹی کے تعلقے نومتخب کانسلر موزش شہری اور پیپس پارٹی کے ورکس بھی بڑے تعداد میں موجود تھے حلف برداری کے تقریب کے لیے چیئرمین اور وائس چیئرمین ایک بڑے جلوز کی کاف لے کی تعداد کا جنہیں نے مجھ پر یقین کیا انشاءاللہ میں ان کے بردارے پر پورا ادھروں گا اور اس کے علاوہ اپنے بات تو انشاءاللہ ہم سے بہتر میں نہیں سمجھتا کہ مطلب کو کوئی حل کر سکتا ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنا اچھے سچا کر سکیں کازی ملک کے شہریوں کے لیے ہی پیغام ہے کہ اپنے صفائی رکھیں گھروں کی روز نیوز سے بات کرتے ہوئے چیئرمین نوابزادہ جام چنگر انہوں نے کہا کہ شہر کے تعمیر وہ ترقی کا عظم لے کر آئین سلاح متعدد شہر کے بالے اور پتمندہ الائکو میں ترقید کاموں کو ترجیح دیں گے اور کریپشن کے ختم کے لیے اپنا کردہ ادا کریں گے کمرا ٹیم کے ساتھ آتوچھے کورٹانیو روز روز قادی عمد خبر شامل کرتے ہیں ہیدر آباد سے جہاں ہیسکو کی زانت سے اعلانی اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے ایک طرف گرمی کی شدت میں اضافہ تو دوسری طرف لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ پندرہ سے اٹھارہ گھنٹے کر دیا گیا ہے بچے بزرگ اور بیمار بجلی نہ ہونے سے گرمی سے بلبلہ اٹھے دوسری جانب کاروباری حضرات بھی عذیت کا شکار ہیں دن کے اوقات میں بھی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے تو رات میں بھی کسی دی وقت بجلی بند ہو جانا روز کا معمول بن چکا ہے مزید جانتے ہیں نوید فاروقی کی اس رپورٹ میں ہیدرہ بات میں ہیسکو کی جانت سے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے ایک طرف گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جارہا ہے تو دوسری جانب لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ پندرہ سے اٹھارہ گھنٹے کر دیا گیا ہے بچے بزرگ اور بیمار بجلی نہ ہونے کہ بائیس گرمی سے بلبلا رہے ہیں تو دوسری جانب کاروباری حضرات بھی عذیت کا شکار ہے دن کے اوقات میں بھی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری تو رات میں بھی کسی بھی وقت لوڈ شیڈنگ کا ہونا روز کا معمول بن گیا ہے شہریوں کا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ اس شدید گرمی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا کرنا ہیسکو کی بے حصی ثابت کرتی ہے اور فوری اس چیز کے اوبر ایکشن لیا جائے گھنٹے آ رہی ہے پانچ گھنٹے جاری ہے اور ہم خود بھی مولا حسین کا روزہ بناتے ہیں اب ہمارے لئے بھی بڑی پریشانی ہوگی رات دین لائٹ ہو نہیں ہوگی تو ہم روزہ بھی بڑی پریشانی سے بنائیں گے مہربانی کریں گورمنٹ کو بولیں یا بجلی آلو کو بولیں کہ لائٹ ریگولر دیں مہربانی کریں گریب ہو پریشان ہو رہے ہیں مید بھی ہوگی ہے لائٹوں نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ٹیم 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 نہیں ہے ٹیم کے علاوہ بھی لائٹ ہیں جو نا یہ بلکل بند کر دیتے ہیں نا جو نا کبھی ٹرانسوروں میں لنکے اندار دیتے ہیں کبھی اور بل جو ہیں پورے ہم سے بھرواتے ہیں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بل بردو بل ہم بلکل کلیر کر کے بھر دیتے ہیں اور بچہیں یہاں کے مولے دار بہت پریشان رہتے ہیں بھار سارے مریض پریشان ہیں گھروں میں بزرگ پریشان ہیں جو بھار آ نہیں سکتے ہیں گھروں میں لائٹ نہیں ہے گھروں میں ہوا نہیں جاتی ہے اور جو ہے بہت زیادہ یعنی کہ پریشان ہو گئے ہم لوگ تو لائٹ بھی نہیں ہے اور بل بھی پورے آتے ہیں ماشاءاللہ کیمرہ میں نامیر عباسی کے ساتھ محمد نفیت روز نیوز حیدربہ جیکب آباد کے مدرسے میں پاک افواج کے شہداء کے لیے قرآن خانی کی گئی ہے جس میں طالب علموں کی بڑی تعداد میں شرکت کی مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے زہد کھرل سے جب بلکل بات کیجئے اس وقت موجود ہے مدرسہ المحمدی جہاں پر پاک آرمی کی محفظ فورم کی جانب سے پاک آرمی کی شہداء کے حوالے سے پروگرام انعقاد کیا گیا جہاں پر مقرر موجود ہے آئے ان سے جانتے ہیں انہوں کا کیا کہنا ہے اسی حوالے سے الحمدللہ آج پاکستان محفظ لور فورم کی طرف سے مدرسہ محمدی یا ڈکھر محلہ میں پروگرام ہوا ہے پاک آرمی کی حمایت میں اور قرآن خانمی کی گئی ہے دعا بھی کی گئی ہے شہداء آرمی کے حق میں الحمدللہ ہماری آرمی جو ہے وہ پاکستان کی بھی محفظ ہے ہمارے دین کی بھی محفظ ہے ہم ان کے محفظ ہیں جو پاکستان کی محفظ ہیں ہم مدارس والے اور طلبہ علماء ان کے محفظ ہیں جیسے وہ پاکستان کی سرحادہ پر ملک و ملت کے لیے لڑ رہے ہیں ہم بھی شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہیں زور نیوز کی ٹیم کا شکریہ دعا کرتا ہوں آج کا جو پروگرام رکھا گیا ہے مدرسہ محمدیہ میں میں مولانا نسولہ صاحب کا شکریہ دعا کرتا ہوں ان بچوں کا شکریہ دعا کرتا ہوں جن لوگوں نے پاکستان محفظ لور فورم کو سپورٹ کیا اور اس جگہ آرنج کی یہاں پہ پاکستان محفظ لور فورم کے حوالے سے انہوں نے سیمنا رکھا پاکستان آرمی کے شہدہ کو قراجی تشہین پیش کرنے کے لیے تو ہم مدرسہ وہ جگہ ہوتی ہے دین اسلام کی تعلیم ہوتی ہے یہاں پہ اور پاکستان آرمی کے لیے درجہ جاتا ہے دین اسلام کے لیے درجہ جاتا ہے آج کا یہ پروگرام پاکستان آرمی کے شہدہ کیلئے رکھا گیا ہے پاکستان آرمی کے شہدہ نے ان کی بڑی قربانیاں ہیں پاکستان پر پاکستان کی عوام پر انشاءاللہ ہم پاکستان کی شہدہ کو کبھی نہیں بھولیں گے جیسے کہ آپ نے مکرن کی بات سنونا کہے کہنا کہ ہم پاک آرمی پار وقت ہم تیارے اور تیار رہیں گے جی ادھر کشمور میں بھی پاک پولش کی حمایت نے پاکستان ہاؤس سے ڈرسٹک پریس کلپ تک ہاتھوں میں سب زلالی پرچن تھام کر ریلی نکالی گئی ریلی میں قومی امن کمیٹی کے رہنماؤں رند اقبال ملے کو دیگر کا کہنا تھا کہ ملک دفاع اور دہشتگردوں کے خاتمے اور ملک کی سلامتی کے لیے پاک فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں پاک فوج کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں پاک فوج کے خلاف سازش کرنے والے ہمیشہ اپنے انزام کو پہنچتے ہیں انہوں نے کہا پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور آخری دم تک کھڑی رہے گی موٹر وی موبائل ایڈوکیشن یونٹ کی جانب سے ڈرائیورز کو روڈ سیفٹی ورکشاپ میں حفاظتی ڈرائیورنگ سے متعلق احتیاطی تدبیر بارے آگاہی دی گئی تفصیلات جانتے ہیں چودری محمد آسف فرائنگ کی اس رپورٹ میں فرہاد وزیر سیکٹر کمانڈر ایم فورٹین کے احکامات پر موبائل ایڈوکیشن یونٹ نے داؤد خیل بیسٹ وی سیمٹ فیکٹری میں ڈرائیورز کو روڈ سیفٹی سے متعلق آگاہی دی روڈ سیفٹی یونٹ نے مقررہ وزن مقدار ایکسل وزن اور گاڑیوں کی فٹنس سے لے کر دیگر قوائد و زوابت بارے ڈرائیورز کو تفصیلی اگاہ کیا موٹر وی افسران کا کہنا تھا کہ موٹر وی پولیس موٹر وی پر محفوظ سفر کو یقینی بنانے موٹر وی پر عوام الناس کو سفری سہولیات کی فرامی اور مسافروں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کوشہ ہے ان کا کہنا تھا کہ روڈ سیفٹی ورکشاپس اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہیں تاکہ حادثات کی شرح کو کم سے کم کیا جا سکے اور شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے تقریب کے اختتام پر بیسٹ وی ایڈمان افیسر اور انتظامیہ کی جانب سے کامیاب روڈ سیفٹی پروگرام پر ٹی آئی جی موٹر وے کو احزازی شیلڈ بھی پیش کی گئی کیمرامین ساجد رسول کے ساتھ چودری محمد آسف رائیں روز نیوز میاوالی یہاں وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک روز نگر میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں گرمی کی شدت بڑھتے ہی برف کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے روڈ شیڈنگ یا دیگر وجوہات کی بنا پر برف بازار سے خریدی جاتی ہے جو فیکٹریوں میں زنگ آلود باکسز میں ناکس پانی سے تیار کی جاتی ہے اور کئی بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتی ہے مزید تفصیلہ دہرکی سے سکندر علی سمرو کی اس ریپورٹ میں دیکھئے موسم گرمہ میں آگ برساتے ہوئے سورت سے پیاس کی شدت میں اضافہ ہونے سے برف کا استعمال بھی شروع ہو گیا ہے شہری برف سے ٹھنڈے پانی اور مختلی مشروبات کو ٹھنڈا کر کے پینے میں استعمال کر رہے ہیں بار وہی برف حفظان صحت کے اصولوں خلاف بنای جا رہی ہے فٹ اتارڈی خوابی خرگوش کے بڑے مزید سے لوٹ رہی ہے شہریوں کا کہنا ہے آج کل جو گرمی پڑھ رہی ہے بہت زیادہ پڑھ رہی ہے کارخانوں کی برف پیتے ہیں تو وہ برف پتہ نہیں کیسے آ رہی ہے ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں خاصی ہو رہی ہے نزلہ زکام ہو رہا ہے اس لئے ہم نہا کے ٹائم پاس کر رہے ہیں گرمی کی شدت بڑھ گئی ہے مہربانی یہ برف جو ہے وہ اچھی ہو اور نہیں گرمی میں یہ پانی تھنڈا پی سکے ہم زلہ اندظام یہاں فٹ اتارڈی کو چاہیے کہ شہر بر میں آئیس بنانے والی فیکٹیوں کا معینہ کرنا چاہیے اور اس متعلق تفصیلی آگائی دی جائے اور تمام فیکٹیوں سے پانی کے نمونے لے کر لے بارڈی سے چیک کروائے جائیں سر یہ ہمارے ساتھ مجبوری ہے ہم تو پییں گے گرمی بھی ہے سارا دنیں یہ رکشہ چلاتے ہیں گریب مزدور مانوہ آدمی ہے سمجھے گا سا ہمارے کو یہ پتہ آئے گرمی ہے بھے ہمارے کو لینی ہے اس میں نون پاتا ہے کیمیکال گیس وغیرہ ہوتا ہے اس گیس سے ذریعہ تیار سیتی ہے گھنٹے میں تیار ہوتے ہیں پیچھے میں بننے والی بھرپ افضان سیحت کے اصولیں خلاف بنائی جا رہی ہے شہریوں کا مطالبہ ہے کے انتظامیاں اور فوٹ آتارٹی کو چاہیے کہ فیلٹری مالکان کو صفائی زنگ آلودہ آئیس واکسز اور ورکرز کے لئے میڈیکل سرٹیفیکیٹر کے ساتھ لیسنس دے کے اس پر پابند بنائے جائے تاکہ شہری کینسر جیسی سخت بیماری سے بچ سکیں کیمیرا ٹیم کے ساتھ سکندر لیس زمرو روز نیوز ڈہر کی روز نگر سے فیل وقت اتنا ہی مدید خبر اور اپلیٹس کے لئے دیکھتے رہیے روز نیوز